دوستو فروری کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے اب ہمارے بسند کالین گنے کی بوائی شروع ہو جائے گی جو پوری فروری چل کر اور پوری مار چلے گی اور ہمارے کچھ کسان بھائی اپریل اور مائی کے شروع میں بھی کچھ گنے کی بوائی یہوں کٹائی کے بات کریں گے لیکن دوستو اس سمیں ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اس کا جماب بھی کم آتا ہے اور برسات جلدی آنے کے قارن اسے بکاس کرنے کا ٹریلنگ کرنے کا سمیں نہیں ملتا ہے جس کے قارن ہمارے گنے کا جو اتفادن ہے وہ کم رہ جاتا ہے اب ایسے کسانوں سے انرود ہے جو گیہوں کٹائی کے بعد گنہ بھوتے ہیں تو آپ پہلے سے اس کی نرسری تیار کر لیں اور گیہوں کٹائی کے ترنت بعد اس نرسری کو آپ روپائی کر لیں اگر آپ گنے کی نرسری کی روپائی کر دیتے ہیں تو آپ کا جو گنہ ہے وہ پیتالج دن ہی یعنی کہ ڈیڑھ مہینے اگیتی ہو جائے گا کیونکہ نرسری میں پینتالیس دن کا ہی سمیں لگتا ہے تو دوستو یدی آپ نے ایسے کر لیا تو آپ کو جادہ اتفادن ملے گا اور دوستو نرسری سے سمبند تک ویڈیو ہم لانے والے ہیں کہ اس کی نرسری یعنی کہ گنے کی جو نرسری ہے کس پر تیار کر سکتے ہیں تو جو بھائی چینل پر نئے ہیں یا جس نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسٹائی پر لیں تاکہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ سب ایسے مل جائے اور اس کی سوچ نہ ملنے پر آپ ویڈیو دیکھ سکیں تو دوستو جب ہم اپنے گنے کی بھائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنی جمین کی تیاری کر لین چاہیے جیسا کہ سب ہی کسان بھائی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک سے دو گہری جتائی کرنی چاہیے اور تین جتائی ہمیں کلٹیویٹر سے کرنی چاہیے اور اس کے بعد ایک انتیم جتائی ہمیں روٹیویٹر سے کرنی چاہیے اس کے بعد ہم جس ویڈی سے گنہ بھوتے ہیں اس ویڈی سے گنہ بھونا چاہیے اور گنہ بھوتے سمیں اس کا دھیان رکھیں کہ آپ بیچ کا سودھن عوض کرنے اور بیچ سودھن کرنے کی ویڈیو ہے وہ چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے بیچ سودھن اچھی پرکار سے کر سکتے ہیں اور دوستو ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ اس کے جو پوری کرتے ہیں این پی کے کی پورتی جیس کے نائٹروجن فاس فوراس اور پوٹاس کی پورتی کرتے ہیں یا تو وہ ڈی اے پی دوارہ کرتے ہیں اس میں ایم او پی ملا لیتے ہیں یا این پی کے بارہ باتیس سولے کی لیتے ہیں اس سے پورتی کرتے ہیں یا پھر سنگل سپر فاس فیڈ پوٹاس اور یوریا کو ملا کر اس کا مکچر تیار کرتے ہیں اس سے بھی اس کی پورتی کرتے ہیں تو دوستو آپ جس بھی دی سے بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو مٹی کی جانچ اواز سے کرا لیں چاہیے جس کے کاران ہمارا جو گھنہ ہے وہ زیادہ اتفادن دے گا وہ بھی کم لیاگت میں کیونکہ دوستو جس پوسک قطر کی کمی جتنی ہوگی اسی کے انروپ ہی ہم اس کی پورتی کر سکیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے فرٹی لائزرز کا بچاگ یعنی پیسے کی بچت اور اس کی پورتی ہم جسی روپ میں بھی کریں دیکھیں سب سے جو بڑیہ طریقہ ہے وہ ہے سنگل سپر فاسپیٹ یعنی کہ SSP اور یوریا اور ایموپی کا مکچر بنا کریں یدی دوستو نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس کی پورتی ہم سنگل سپر فاسپیٹ یوریا اور ایموپی کے دوارہ کرتے ہیں تو یہ تینوں تطور ہمیں ملی جاتے ہیں لیکن ہمیں دو ایکسٹر تطور اور مل جاتے ہیں وہ ہے کیلسیم اور سلفر یعنی کہ ایک روپ سے ہمیں یہ فری میں مل جاتے ہیں تو یہی طریقہ سب سے بیسٹ ہے یعنی کہ سب سے اچھا ہے ہمیں نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس کی پورتی کا اور دوستو اس کے بعد ہم ترہ ترہ کے جو مائیک نوٹرنٹس ڈالتے ہیں پی جی آر ڈالتے ہیں اور کسی کے بتایا نصار ہم ڈالتے ہیں اور بار بار ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارا خرچ بھی ایکسٹر ہو جاتا ہے کبھی ہم اس پر پیلا پندور کرنے کے لئے ڈالتے ہیں کبھی ٹرلنگ یا ان کے زیادہ کلے لینے کے ڈالتے ہیں اور ہم نے بھی کئی ویڈیو اس سے سمبندی ڈالے ہیں کہ آپ جیادہ ٹرلنگ کے لئے کیا ڈالیں جیادہ کلے لینے کے لئے کیا ڈالیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک ہی خیت میں ساری ویڈیو کو اپنا ہے آپ کو یہ پریاض کرنا چاہیے کہ ایک خیت میں کیول ایک طریقہ ہی اپنا یعنی کہ ایک پی جی آرہی یوچ کریں یا کوئی ایک دوائی یا کوئی ایک مائیکرو ٹرلنگ سے سمبند جو مکچر آتا ہے اس کا پریوگ کریں ہاں آپ ترہ ترہ کی جو پریوگ ہیں وہ آپ الگ الگ خیت میں یا ایک خیت میں آدھے خیت میں کوئی دوسرا پریوگ کر سکتے ہیں اور آدھا کسی اس خیت کے آدھے حصے میں کوئی دوسرا پریوگ کر سکتے ہیں اور آپ کی کسورٹی پر جو سب سے خرا اترے یعنی کہ کم لاغت میں جس سے زیادہ فائدہ ملے اس طریقے کو آپ اگلے برچ پورے خیت میں اپنائیں اس سے بھی ہمیں جو فائدہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ کم لاغت میں جیادہ منافع تو دوستو ہم اپنی پیداوار ترہ 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 پی جی آر لگا کر کر سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ پریاس ہونا چاہیے کہ ہمارا خرچہ بھی سیمیت کل ملا کر کم لاغت میں جیادہ پیداوار مل جائے تو بہی طریقہ سب سے اچھا ہے کیونکہ دوستو جیادہ لگا کر بھی ہم جیادہ پیداوار لے لیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمارا خرچہ بڑھنے کے قارن جو ہمارا منافع کم ہو جاتا ہے سارے پریاث کرنے چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کوئی دوسرا ٹاپک لے کر پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار